سچوں کی سنگت اختیار کریں یہ حکم ہے کسی ایرے گیرے نہ تو خیرے کنے بلکہ ایمان والے کو اور پرحیزگار کو یہ حکم دیا جا رہا ہے گویا جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ایمان والا ہے اور متقی اور پرحیزگار ہے مولانا جلال ربی رومی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء یک زمانہ صحبت باولیاء بہترہ صد صد تا دے بیریا کہ ایک گھڑی ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانا سو سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے وہ کسی نے کہا کہا تھا کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہی ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہم اسی آیت پر یا ایہیلزی نامل تکنداہا وکونو معصادقین پر عمل کر کے بیٹھے ہیں اور مرشد کی سنگت تیار کر کے بیٹھے ہیں وہ حضرت امام فخر دن رازی مولانا جلال ربی رومی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ دین کے لئے اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہو تو امام فخر دن رازی کو دیکھ لیتا لیکن دین کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ مرشد اکامل کی ضرورت تھی حضرت امام فخر دن رازی وقت نظر قریر ہے وقت مرک قریب ہے اور پستر پر پستر مرک پر دیکھے ہیں اور شیطان آ جاتا ہے شیطان آگر پر پوچھتا ہے کہ امام بہت بڑا امام ہے فخر و اسلام ہے بتا خدا ایک ہے کہ دو امام فخر دن رازی علیہ الرحمنہ پر باتیں ہیں کہ خدا ایک ہے بات نوجہ طلب نہیں امام فخر دن رازی علیہ الرحمنہ پر فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے شیطان پوچھتا ہے کہ مجھے اس کی دلیل دے امام فخر دن رازی دلیل دیتے ہیں وہ رد کرتا ہے دوسری دلیل رد کی تیر سو سار دلیلیں تھی شیطان یہ وہ بھی رد کرتا ہے امام فخر دن رازی روتے ہیں لیکن مرشد اکامل کا ہاتھ پیچھے ساتھ وہاں پر مراتبے کا ذریعہ سے مرشد اکامل ملو دور ہیں لیکن وہاں سے مرید کو کرتے ہیں اشارہ کہ اے میرے مرین میرے فخر اس جسان کو کیا میں خدا ہوں بغیر دلیل کے ماندہ ہوں سبحان اللہ خدا کے قسم امام فخر دن رازی علیہ الرحمنہ مرتد ہو کر زندہ مرتد ہو کر دفن ہوتے لیکن مرشد نہیں ہوگا چاہتے ہیں اچھان اللہ اللہ похدرت مولانا رومی drumیو کے مرشد تھے جب ابھی امام جلال الرومی علیہ الرحمنہ شاہ شماس طبریس کے مریدinha ہوئے تھے بیٹ نہ کی تھی پڑھا رہے تھے شاگرتوں کو تو شاہ شمس تبریز قریب سے گزرے کہا کہ ای جیسے یہ کیا ہے مولانا روم فرماتے ہیں یہ کال ہے کیونکہ پتہ کال کیا ہوتا ہے حضرت شاہ شمس تبریز نے نہیں رحمہ مولانا جنال و درگرمی کے ساری کے ساری لکھی ہوئی کتاب میں خوزوں دال دیتے ہیں حضرت مولانا روم رونے لگ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری زیست کا سرمایہ میری زندگی کا سرمایہ آپ نے ایک چھٹکے کے اندر ہوت میں ڈال دیا ضائع کر دیا یہ کیا ہے شاہ شمس تبریز قرماتے ہیں یہ حال ہے تم کیا جانو حال کیا ہے تم کیا جانو حال کیا ہے ابھی شاہ شمس تبریز نے ہاتھ ہی ڈالا ہوت میں ساری کی ساری کتاب میں خوش بھی خوش باہر آتا کہہ دے سلحان مولانا روم رکھت گھر اٹھے اور کہنے لگے مولوی ہر کسی اشت کو دائے مولوی ہر کسی اشت کو دائے از غلام تا شاہ شمس تبریز ہی نشت از غلام تا شمس تبریز ہی نشت کہ میں مولوی تب تک نہیں بن سکا جب تک شاہ شمس تبریز کا مرید نہیں ہوگا تو میں افسر صاحب کو کہنے جا رہا تھا کہ افسر صاحب آپ نے سر کے دستار رکھ لی داکھ شریف رکھ لی اب باتیں تو ہوں گی لوگ باتیں تو کریں گے کیا مولوی پان گیا ہے کیا ہلیہ بنا لیا ہے یہ کیا پان گیا ہے پینٹشن پہنکا تھا پینٹکوڑ پہنکا تھا بڑا اچھا لکھتا تھا یہ کیا کر لیا تھا اے تو مولوی پان گیا ہے یہ باتیں ہوں گی یہ باتیں بلال کو بھی ہوئی تھی حضرت بلال جب کلمہ پڑھنے لگے تو کلمہ پڑھ کا جب آپ سو گئے رات کا وقت تھا تو عشق آ گیا بلال کے پاس اور کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے کسی عشقی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تجھے پتا ہے اس کے سینٹر کہاں بنیں گے کاری صاحب تجھے پتا ہے اس کے سینٹر کہاں بنیں گے اس کے نگران کون سے ہوں گے پرچے کیسے آئیں گے یہ عشق کی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی ہے بلال کہنے لکھتے ہیں کہ عشق میں نے جس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے اس نے پہلے صرف حضرت محمد مصطفیٰ وہ پاس کرا دیں گے عشق کہنے لگا کس میں کچھ پرچے بھی ہیں وہ بتاؤں تو بلال نے کہا بتا تو کہنے لگا عشق سوٹر کیا کہتا ہے ذرا غور سے سبجھو فرمائیے گا غور سے سمانت فرمائیے گا کہتا ہے کہ بلال دروشی فرمائیے بلال کو کہتا ہے بلال تیرا جوڑ یہودیت نال پہنے گی مارا عمد تینوں کو موانا گا بلال تیرا جوڑ کے ہودیت نال پہنے گی مارا عمد تینوں پہنے گا اور بلال تیرے دندہ دنگرے ناخنہ کی چکلے ٹھوٹ کے تے داستان عجیب بنانا گا بلال کہتا ہے کہ اگر میں یہ پرچے پاس کروں تو مجھے کیا دے گا تو اس کو کہتا ہے جڑے کامے مالک کرتا ہے جا کے سچے ان دی چھاتے تینوں چڑھا مانا دراصل بات کا مقصد یہ تھا حضرت جدہ آپ سے افضل رزویسہ ہے دستار پہن دی ہے عشق کی یونیورسٹی میں داخلہ لے دیا ہے آپ اس کے پرچے بھی دیں گے یونیورسٹی کے وہ سینٹر بھی بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم ساتھ کو استقامات اتا ہے